اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں چلے جی جلدی جلدی اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک اچھی اور مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے سوچا کافی دنوں سے نا میں جسٹ ایک ٹاپک لیتی اور آپ سے بات ہو جاتی ہے آج ایک مزے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جی آدھا کلو لے لینا ہے آپ نے دہی اس میں دو چمچ بھر کے لیسن کے ڈ ڈیڑھ چمچ ادھرکے ڈالنا ہے اور ایک چمچ بھر کے آپ نے نہ کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال لینی ہے مسالے جتنے بھی میں ڈال رہی ہوں آپ لوگ لکھ لیجئے گا کونٹیٹی جو ہوگی وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیا کریں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ ہر گھر کا مسالہ ذائقہ ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے کوئی تیز مسالے پسند کرتا ہے کوئی گھر میں کسی گھر میں جو ہے مسالے لائٹ پسند کیا جاتے ہیں تو جی ریسپی کا بھی نام میں نے نہیں بتایا سب سے پہلے مسالہ نوٹ کر لیں آپ نے کالی مرچ کا ایک چمچ ڈالنا ہے نمک ہسپے ذائقہ ڈالیے گا نمک کیونکہ ہر گھر میں اپنی مرضی سے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک چمچ بھر کے آپ نے اس میں ڈال لینی ہے لال مرچ پاودر پاودر ہے یہ یہ بھی کٹیوی مرچ نہیں ہے پاودر ڈالیے گا ایک چمچ بھر کے آپ نے اس میں گرم مسالہ پاودر ایڈ کر لینا ہے اور ایک ہی چمچ بھر کے اس میں آپ نے جی خوشک دھنیا پاودر ای� کیجئے گا اور اچھا ایک چمچ بھر کے آپ نے اس میں حلدی کا بھی ضرور حلدی کا پاودر ضرور ایڈ کرنا ہے حلدی بھی بہت اچھی ہوتی ہے باڈی کے لیے ایمیونٹی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں کٹی ہوئی لال مرش بھی ضرور ایڈ کرنی ہے کیونکہ اس سے ایک تو خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے فلیور بھی بہت پیارا ہوتا ہے فلیور کے ساتھ ساتھ چٹ پٹا سو جو ایک ذائقہ آتا ہے وہ بھی اسی سے آتا ہے اچھا ایک اس میں میں نے سیکرٹ انگریڈن بھی ڈالنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں زیرہ جو ہے نا وہ آپ نے اسی طرح سابر ڈال دے رہ زیرہ کو آپ نے کوٹنا نہیں ہے پاودر فارم میں نہیں ڈالنا جلدی جلدی سا میں ان مسالوں کو میں مکس کرتی ہوں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ سے تھوڑی تھوڑی گپ شب بھی ہوتی رہے گی اچھا جو ریسیپی کھانا بنانا سکھا رہی ہوں اور یہ بہت ایزی ہے اچھا دو دن میں یہ کھانا تیار ہوگا گبرائے نہیں بلکل نہیں پریشان ہو ٹھہرے ٹھہرے یہ دو دن والا میں نے اس لیے آپ سے بات کی ہے کیونکہ ایک دن ہمارا جائے گا میری نیشن کو اور اگلے دن اس کی کوکنگ ہوگی اس سے پتہ گیا اس سے کام بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ جب ایک ہی دن میں سارا میری نیشن کھانا بنانا گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور سیکرٹ انگریڈینٹ آ گیا ہے میرا یہ ہے جی لیمن لیمن کے آپ نے تقریبا تین چمچ بھر کے جو ہے لیمن چوز ڈالنا ہے میں نے سکویز کر کے اس طرح سے کیوبز بنائے ہوئے یہ تقریبا تین ٹیبل سپون بن جاتا ہے تو اس سے فلیور بھی اچھا آئے گا اور سب سے اس کی اچھی بات ہے کہ جو ہم بنانے جارے ریسیپی وہ اچھی طرح سے میرینیٹ بھی ہوگی اور فلیور بھی بہت پیارا ہوگا اور اچھی طرح سے وہ گل بھی جائے گی ٹھیک ہے نا اچھا اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آج ہم بنانے کیا جا رہے ہیں میں آج بناوں گی مٹن کی چاپس جو کہ ہم سٹیم کریں گے مٹن کی چاپس جو ہیں وہ سٹیم میں بہت اچھی بنتی ہیں اور ساتھ میرا دل ہے کہ میں نہ کچھ ایسا تیار کروں کہ جو ڈیفرنٹ بھی ہو سب گھر والوں کو بھی پسند دو اور مجھے بھی اچھا لگے سب سے پہلے آپ نے مٹن کی چاپس لے لینی ہے تقریباً ایک کلو اور اچھی طرح سے دھو کے اسے ڈرائے کر لینا ہے پھر آپ اس کی میرینیشن کی طرف آتے ہیں آپ نے میرینیشن جب کرنی ہے نا تو اس میں پانی کوشش کیجئے گا کہ مٹن کی چاپس میں نہ ہو بلکل ڈرائے چاپس کر لینی ہے اور اچھی طرح سے دھو لینی ہے اور مسالہ جو ہے نا سارا اس کے اوپر ڈال کرنا اچھی طرح سے ایک ایک بوٹی کو نا ایک ایک چاپ کو اپنے مسالہ اچھی طرح سے اس کے اوپر نہ رگڑ دینا مل دینا تاکہ ایک ایک مسالے کا جو ہے نا ایلیمنٹ وہ اس کے اندر جو ہے نا ابزورب ہو جائے جب تک آپ کی میرینیشن اچھی نہیں ہوگی بلکل آپ کی چاپس اچھی تیار نہیں ہوگی اچھا اسی میرینیشن سے آپ نا چاپس کو جو ہے وہ روست بھی کر سکتے ہیں اسی میرینیشن سے آپ چاپس کو ویسے بھی گلا کے مطلب کھا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ککر میں اور اسی میرینیشن کے تھرو ہم لوگ اسے سٹیم بھی کریں گے تو سٹیم کرنا بہت ایزی ہے میں نے ویسے ران بھی سٹیم کرنا آپ کو بتائی دیئے میرے ولاغ میں میں نے ران پروپر جو ہے نا ہوم میڈ ران جو ہے وہ کس طرح سے آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور بڑی بہت سانی تیار کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے اپنے ایک ولاغ میں لاسٹ تقریبا پانچ دس دن پہلے میں نے شیئر کیے آپ لوگ چیک کریں اور ران بھی گھر میں بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے چوپس آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی لے جا میری میرینیشن تیار ہوگی اب میں اسے فریج میں رکھوں گی اور یہ تقریبا ایک دن پڑی رہ گی آج نیکس ٹے آ گیا ہے میرا اور اگلے دن میں نے آپ شروع کرنا ہے اپنا سارا جو سٹیم والا پروسس ہے وہ کیسے میں کروں گی فائل آپ نے سمپل لے لینی ہے فائل کو اپنے پیسز میں کاٹنا ہے کیونکہ ہمارے پاس بوٹی ہے آج ہمارے پاس پوری ایک ران نہیں ہے اگر پوری بڑی بڑا پیس ہو تو ہم اسے زیادہ بڑے پیس میں لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے چاپس کی اور اور ساتھ میں میرے بیٹے کا آج دل ہے کہ ماما تھوڑا سا چکن بھی جو ہے وہ بھی سٹیم کر لے تو پھر میرا دل ہوا کہ چلے میں پلیٹر بناتی جس میں مٹن چاپس بھی ہو جائے اور چکن جو ہے وہ بھی سٹیم روست ہو جائے گا چکن کے میں نے بڑے بڑے پیس مگوایا ہے ان کو اچھی طرح سے میرینیٹ کیا ہے وہ میں نے سمپل اسی طرح سے میرینیشن کی ہے جس طرح سے میں نے چاپس کو میرینیٹ کیا ہے تو چکن کو آپ کو پتا اتنی میرینیشن کی زیادہ لمبی ضرورت نہیں ہوتی مٹن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مٹن آپ اوور نائٹ کر لے تو وہ زیادہ اچھا اور ٹیسٹی بن جاتا ہے اگر اس کو اچھی میرینیشن مل جائے چکن کو تو آپ اگر سکس آرز یا ٹین آرز بھی کر لے نا تو وہ انف ہوتا اس کے لیے چکن کی اتنی لمبی چوڑی میرینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب میں سارے جو پیسز کو ایک ایک کر کے اس فائل میں لپیٹے جا رہی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے ابھی کٹ کی ہے اور اچھی طرح سے ایک ایک بوٹی کے حساب سے میں نے کٹ کی ہے اور جلدی جلی لپیٹوں گی تاکہ میں آپ اپنے اگلے پروسس کی طرف جاؤں اور آپ اگر ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس کی فائنل لک بہت اچھی آنے والی ہے اور ضرور بنانی ہے آپ نے اتنی مزے کی اور لا جواب اور میں کہتی ہوں کہ گھر میں دیسی کھانا بنانا بہت آسان ہے اچھا ابھی کچھ عرصہ پہلے نا ہم لوگ لاہور گئے ہیں بچوں کو پھرانے ٹرانے وہاں ہم لے نا ایسے نا ہزبنڈ وائف ہمیں بہت پسند ہے دیسی کھانا نا تو ہم لوگ نے ایک پلیٹر آرڈر کیا یقین کرے چھ ہزار کا وہ پلیٹر آیا بات چھ ہزار کی نہیں ہوتی باہر جائیں تو بندہ خرشتا بھی ہے کھاتا پیتا بھی ہے لیکن یہی گوشت اب میں نے گھر منگوایا ہے اور بناوں گی یہ ہارلی میرا اس سے ہاف میں بھی تیار نہیں ہوا سوچیں ذرا کہ ہاف پرائس میں بھی یہ تیار نہیں ہوا آپ میکسیمم بھی اس پر خرچہ لگا لیں تو تین ہزار سے اوپر کا خرچہ نہیں ہے اور گھر میں بنایا ہے صاف سترا بنایا ہے اور پھر مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور بہت اچھا اور لذیز بنایا اور اپنے ہاتھ کے ذائقے کی کیا ہی بات ہوتی ہے تھوڑی سی میند ضرور لگی ہے لیکن اب دیکھیں نا میند ہاف ہو گئی نا ایک دن میں نے میرینیشن کر لی اور ایک دن میں نے اس کی کوکنگ کر لوں گی اور میں اپنی آج نا یوٹیوب فیملی کو تھینکس بھی کرنا چاہ رہی ہوں تھینکیو اگین ہمیشہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کی بہت مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میرے ولوگز کا بہت پسند کیا اور آپ جب پسند کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں تو یقین کریں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اچھا ولوگ بنائیں اس سے اچھی چیز بنا کر آپ کو دیں تاکہ آپ اور مزید انجوائے کریں اور ان چیزوں کو ٹرائے کریں اور اپنی لائف کو اور آسان بنائیں اچھا اب میں نے ایک بڑا دیکچہ لیا ہے اس میں میں نے سب سے پہلے پانی بھر ہے اور بھر کے دیکھا ہے کہ یہ جالی رکھتی ہوں تو پانی جالی تک نہیں آنا چاہیے جالی سے نیچے رہنا چاہیے وہ میں نے چیک کر لیا ہے اور پانی کو میں بالکل سادہ نہیں رکھوں گی پانی کو اس لئے سادہ نہیں رکھوں گی کیونکہ جب میں نے اس میں سٹیم کرنا ہے تو میرا دل ہوتا ہے جو پانی پی ہونا اس میں بھی ایک فلیور ہو جو پانی میں اچھا سا فلیور ہوگا نا وہ ضرور سٹیم روست میں بھی آئے گا تو سب سے پہلے اس میں میں نے کچھ دارچینی کے جو ہیں وہ ڈال دیئے دانے اور زیدہ تھوڑا سا ایڈ کی ہے تھوڑی سی میں نے سبز الائچی ڈالی ایک اور موٹی الائچی بھی ڈال لوں گی جو کالی جسے الائچی بولتے ہیں نا گرم الائچی وہ والی یہ ڈال دیئے میں نے اور بس یہ اب اس میں فٹا فٹ میں نے اجالی رکھوں گی اور جس طرح سے میں نے بنا کے رکھے ہیں نا چاپس کے چھوٹے چھوٹے پیسز اس طرح سے لپیٹ کے وہ اس کے اوپر سپریڈ کر دوں گی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے دیکھنا جالی چھوٹی ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اوپر تلے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب اس کو سٹیم پڑھنی ہے نا جب اس میں سٹیم بننی ہے تو چاروں طرف سے اوپر نیچے سے اس کی سٹیم بنے گی تو سٹیم کے لیے میں کبھی بھی اس کو آٹا نہیں لگاتی کچھ بھی ایسا نہیں کرتی جسٹ میں نے اس کے اوپر ایک بھاری چیز دکھتے نہیں ہے جو کہ یہ دوری ہوتی ہے میں میشہ سے رکھتی ہوں اس سے یہ کہ دھکن جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جائے گا بلکل سٹیم باہر میں آئے گی ایک دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فل جو ہے نا اس کو آن کر کے نا اس کا چولہ فل آن کر لی جائے گا بلکل تیز آنچ پہ نا ایک اچھا سسٹین بنا لی جائے گا تقریبا دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو لگے گا کہ جو پانی نا وہ گرم ہونا شروع ہو گیا آواز آنے شروع ہو جائے گی تو آپ نے بس اس کو نا اس کے بعد مدم پہ کر دینا ہے یہ تقریبا تین گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو رکھ کے بھول جانا ہے کم از کم تین گھنٹے تو اس کو ضرور دیجئے گا دوسری طرف اب جی میں آگئی ہوں اپنے چاولوں کی طرف آج میں نے سوچا ہے کہ مکس پلیٹر بناتی ہوں اور ساتھ میں رائس نہ ہوں تو پھر مزہ نہیں آئے گا رائس میں سمپل تڑکے والے بناوں گی تڑکے والے چاول میری پیاری بہنوں کو بہت اچھی طرح بنانے آتے ہیں اور موستی لوگ گھروں میں بناتے ہیں اس کے لیے بہت سمپل سی ٹپ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ایک بڑا پیاز لے لیں اور آئل ڈالیں اور اس کو لال کریں پیاز کو اور دوسری طرف چاول جو ہے اور اچھا چاول جب بھی بنانے ہوتے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ چاول جو ہے نا وہ گھر کے ہوں اچھے ہوں پرانے ہوں تو آپ بلکل آنگ بند کر کے بھی بنائے نا تو چاول بہت اچھے بنتے ہیں تو چاول میں ایک اٹھے لے کے رکھے ہوتے ہیں مجھے ہوتا ہے کہ چاول جو ہے نا وہ کھلے کھلے اور خوبصورت سے بننے چاہیے چاولوں کی شکل پیاری ہونی چاہیے تو بس یہ مسالہ میرا تیار ہونا شروع ہو گیا اس میں بھی میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے نا چیزیں ایڈ کروں گی جس طرح سے لال ہونا شروع ہو گیا بس یہ اب اس میں ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر لینی تھوڑا سا پانی لگائیے گا ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے مسالے جو بھی ایڈ کرنے چاہے آپ ٹیماٹر ڈالیں ادرک ڈالیں لیسن ڈالیں اور لال مرش ایڈ کریں گھر مسالہ ڈالیں وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کرنا ہے تو ہمیشہ میں اپنی ریسپیز میں بتاتی ہوں کہ جو مسالہ جاتا ہے نا میں بتا ضرور دیتی ہوں لیکن ان کی کونٹیٹی جو ہے نا وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنی ہے کیونکہ ہر گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ ان کے اکارڈنگ بنانا چاہیے تاکہ ہر گھر کا فرد جو ہے نا وہ کھا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے بلکہ ایک میری سبسکرائبر ہے انہوں نے بھی مجھے کومنٹ میں کہا ہے کہ سچ میں جو ایفرٹ یا جو انرجی یا جو چیز ہم اپنے ولوگ بنانے میں ڈالتے ہیں نا وہ صرف ایک ولوگر ہی سمجھ سکتا ہے اور آج کل میں دیکھتی ہوں موسٹلی ولوگر جو ہے نا وہ بہت محنت کر رہی ہیں بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں جو دیکھیں گھر بھی سنبھال رہی ہیں بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں ہزبنٹ کی ڈیوٹیز بھی دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کے بھی ٹیک کیر کر رہی ہیں دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی لے کر چل رہی ہیں دیکھیں نا ہر چیز کو جب ایک ولوگر منٹین کر رہی ہے تو آپ کا کیا بنتا ہے آپ انہیں اپریشیٹ کریں دیکھیں آپ کی تھوڑی سی اپریشیشن سے آپ کی تھوڑی سی موٹیویشن سے اگر ایک بندہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے گروہ کرتا ہے تو دیکھیں نا اللہ پاک آپ کو کتنا اس چیز کا عجر دے گا اور جبکہ ایک ولوگر آپ تک ایک اچھا کانٹینٹ بن جانے کی کوشش کرتی ہے اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا کومنٹ بھی کیا کریں تاکہ ان کی اپریشیشن ہو اور وہ مزید اچھا کام آپ تک لے کر آئے تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں اچھی چیز بناوں یا جو میں گھر میں ایسا فیل کروں کہ آج میں نے یہ چیز ایکسپیڈینس کی ہے تو میں اپنی یوٹیوب فیملی سے ضرور شیئر کرتی ہوں چلے جب میں نے پانی ڈال دیا ہوا تھا چاولوں میں چاولوں میں میں نے دو گلاس چاول کے لیے تھے اور میں نے تین گلاس جو ہے نا وہ پانی کے ڈال لے اور نمک جو ہے آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے اور جس وقت آپ نمک چیک کر لینا اور نمک اچھا مزے کا ہونا تو اٹمیس کہ اب آپ کے چاول جو ہے نا وہ بننے کے پروسس میں آگئے ہیں اس میں ساتھ ہی میں تھوڑی سی نا سبز مرچے اس طرح سے ڈال دیتی ہوں سبز مرچے سابر ڈالنے سے نا بہت ہی پیاری سی خوشب ہوا جاتی ہے چاول جو ہے آلماست تیار ہو گیا ہے پانی ان کا خوشب ہو گیا ہے اب میں اس کو دم پہ کروں گی ہمیشہ میں بتاتی ہوں میں رومال ہمیشہ جو دیتی ہوں نا وہ گرم کر کے اس کے اوپر دیتی ہوں تاکہ دم وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور بڑے ہی کھلے کھلے اور خوبصورت سے چاول تیار ہوتے ہیں دم دے دوں گی اور دوسری طرف جو ہے نا میری چاپس جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہی ہیں ابھی ان کو ٹائم لگے گا جس نی دیر میں اس کو ہوتا ہے اتنی دیر میں میرے ماشاءاللہ سے چاول بھی تیار ہو گئے ہیں چاول تو تیار ہو گئے ہیں دم پہ چلیں گے ہیں لیکن ابھی چاپس کو پھر بھی ٹائم لگنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ یہ تھوڑی در میں ریڈی ہوتے ہیں اور میں جو ہے نا وہ شاور ہوتی در میں لیتی ہوں اور جیسے میری چاپس ریڈی ہوتی ہیں پھر میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں کہ کس طرح کی شکل آئی ہے چاول ریڈی ہو گئے ہیں چاپس ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے چاولوں کا دم بھی کھول دی ہے اور اب میں جلدی جلدی سے ڈش آؤٹ کروں گی ساری چیزیں کیونکہ آج چھٹی ہے اور سب کو بہت بھوک لگی گئے اور بھوک کے ساتھ سب اس چیز کے لیے بھی بیتاب ہیں کہ کس طرح سے آج ماما نے جو ہے نا وہ مکس پلیٹر جو ہے نا وہ تیار کرنا اچھا میں نے مکس پلیٹر کبھی نہیں بنایا تھا وہ آج میں نے پہلی دفعہ بنایا ہے چلیں میں نے کہا ٹرائے کرنے سے کام آتا ہے نا ایک دفعہ بناتی ہوں لیکن ما شاءاللہ ما شاءاللہ مجھے لگ رہے کہ میری کوشش جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئی ہے ابھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں چاول میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ بڑے تھال میں نکال لیے جب بھی میں مکس پلیٹر بناتی ہوں نا یا پلیٹر کوئی بھی بناو یا اس طرح سے کوئی بھی بڑی چیز جیسے کہ ران روست کروں تو اس طرح کے تھال میں نے رکھے ہیں اسی میں میں سرف کرتی ہوں تو جی کھول دیا ہے میں نے دم جو لگ رہے اچھا بن گیا شکر ہے کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ میں نے مکس پلیٹر کبھی نہیں بنایا اس طرح سے میں نے کبھی روست نہیں کیا چکن کو میں نے کبھی سٹیم روست نہیں کیا چکن میں فرائیڈی میرے بچے موسکی کھاتے تھے یا پھر میں اوون میں جو ہے نا وہ کر لیتی ہوتی تھی بچوں کو ایسے ہی چکن پسان تھا لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ جب میں مٹن کی چاپس کو کر رہی ہوں بیٹے نے بھی کہا ہے تو چلے وائی ناوٹ میں چکن کو بھی جو ہے نا وہ سٹیم روست کر کے دیکھتی ہوں کیسا بنتا ہے تو لیکن میں نے دونوں کو سیم ٹائم دیا مجھے یہ تھا کہ جتنا اچھا چکن ہو جائے گا اتنا ہی اچھا جو ہے نا وہ چاپس بھی ریڈی ہو جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں کٹھائی کرتی ہوں تو میں نے نہیں نکالا آپ کو بتا چکن جلدی گال جاتا ہے ویسے لیکن میں نے سوچا کہ کٹھائی نکالوں گی نا اچھا یہ اتیاط سے نکالی گا لازٹ ٹائم جب میں مٹن کی جو ہے نا ران نکال رہی تھی تو میرا تھوڑا سا ہاتھ جل گیا تھا کیونکہ سائیڈ سے دیکھ جا کافی گرم تھا تو میں نے بے اتیاطی میں پہلی دفعہ کیا اور آج میں نے بڑے اتیاط سے نکالا اور ماشاءاللہ سے نکالایا لیں جیہ میں نے چاول جو ہے وہ تھال میں نکالے ہوئے ہیں اور اب میں کھول لوں گی اپنا جو ہے مٹن سٹیم چاپس کھولتی ہوں اور کس طرح کی شکل آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت زبردست قسم کیا آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میں نے کوئی آئل لگایا تھا نہ گھی لگایا تھا اصل میں مٹن میں اپنا آئل ہوتا ہے تو مجھے تھا کہ سٹیم میں ہی گلے اور اسی سٹیم میں یہ پکے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس وقت زبردست قسم کا چکن اور مٹن دونوں تیار ہو گیا آپ چکن کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اچھا سا سٹیم روست ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے ضرور بنانا ہے اور بہت ایزی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرینیشن کر کے آپ نے ایک دن پہلے مٹن اگر کر رہے ہیں تو ایک دن پہلے کر لیں چکن اگر کر رہے ہیں تو سکس آرز چھ گھنٹے پہلے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ چکن جلدی مرینیٹ ہو جائے آپ میں سے جو جو کوکنگ کا شوقین ہے اور جس کو گھر میں کھانا بنانا بہت پسند ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنی ہے سچ میں کہ میں کہتی ہوں میری اتنی تعریف ہوئی ہے کہ میں بہت خوش ہوئی ہوں اور جب آپ اچھا کھانا بناتی ہیں اور کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے اور سب گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو میں کہتی ہوں اس کے پیسے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کی محنت بھی جو ہے نا وہ بھی رائے گا نہیں جاتی زائع نہیں ہوتی اتنے سب کو اچھی لگی ہر چیز اور سچ میں مجھے بھی بناتے ہوئے بھی بہت مزا آیا بہت ہی ایزی ہے کوئی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایزی بہت ہے اب آپ میری بات کو ضرور جسٹیفائی کر سکیں گے کہ مکس پلیٹر یہ والا اگر آپ بزار سے لیتے ہیں تو کم از کم یہ چھ ہزار کا ہی آتا ہے اور پھر وہی بات آگی بزار کی چیز بزار کی ہی ہوتی ہے اور گھر کی بنائیوی چیز گھر کی ہوتی ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے یہ پلیٹر کم از کم پانچ سے چھ بندے آرام سے کھا سکتے ہیں اور بزار میں آپ کو پتا ہے اتنی نہ اس میں برکت ہوتی ہے کونٹیٹی بھی کم ہوتی ہے اور پھر مزا بھی آپ کو پتا ہے جو اپنے ہاتھ کا مزا ہوتا ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریشن اس کی کرلوں گی تھوڑی سی اس کی جو ہے اس طرح سے سجاوٹ کروں گی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے کھانے میں تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تھوڑی سی میں نے کھیرے کٹے ہوئے تھوڑی سی پیاس کٹے ہیں تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں ایڈ کی ہیں ٹماٹر میں آج کٹنا بھول گئی تھی تھوڑا سا لیمن بھی ساتھ میں میں نے کٹ کے رکھتی ہے لیمن اس کے اوپر ضرور نچوڑ لیجے گا وہ اور مزا آئے گا اور ٹیسٹی ہو جائے گا ساری چاپس پہ چکن پہ اچھی طرح سے نا سرف کرنے سے پہلے نا لیمن کو اچھی طرح سے نا چوڑ کے اوپر اس کے پھر سرف کیجئے گا اور سب کو بہت انشاءاللہ اچھا لگے گا خیر میرے بچوں کو میرے ہزبنڈ کو اور مجھے بھی بہت پسند آیا ہے انشاءاللہ یہ آپ ضرور بنائیں گی اور آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئے گی یہ ریسیپی اور جس جس کو پسند آئیے وہ کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور بنائیے گا بھی ملتی ہوں نیکس بلوگ میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ